موسیقی پنجاب کے دپارٹمنٹ آف ایگزیمنیشن نے تمام کلاسیز کے جو ایگزیمنیشن شیڈول ہیں وہ بنا دیے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ تمام شیڈول اور جو آپ کی ایگزیم کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کی بتائی جائیں گی کہ آپ کے جو امتحانات ہیں وہ کون سے دن سے کہاں تک جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ کتنے دن تک چل سکتی ہے تو سٹوڈنٹس آپ کے سکرین پر جو پہلی تصویر موجود ہے یہ بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی بی کم اور ایل ایل بی کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اس کی فیرست جاری کی گئی ہے تو سٹوڈنٹس فیز وان کی جانب بڑھتے ہیں تو ان کی جانب سے ایسا کہنا ہے کہ بی اے بی ایسی پارٹ ٹو کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں مطلب کہ فورت ہیئر کے فروم ٹونٹی سیمتھ جولائی ٹونٹی ٹونٹی فیفت جو اگست ٹونٹی ستائیس جولائی سے لے کر پچیس اگست کے درمیان بی اے بی ایسی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے ایم ایسی جو ہیں وہ لیے جائیں گے یہ یونیورسٹی آف پنجاب کے جانب سے حتمی فیصلہ ہے اور میں اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی پنجاب کے جانب سے یہ حتمی نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس اب ان کی جانب سے جو ایم ایم ایسی پارٹ ٹو اور بی کوم پارٹ ٹو کے جتنے پر سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو اگزیمز کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے امتحانات سات سبتمبر دوہزار بیس سے تیس سبتمبر دوہزار بیس کے درمیان لیے جائیں گے تو سٹوڈنٹس اب بی ای بی ایسی پارٹ ٹو اور ایم ایم ایسی پارٹ ٹو اور بی کوم پارٹ ٹو کہ سٹوڈنٹس جن کی جو ابھی اگزیمز کی ڈیٹس یہاں پر بتائی گئی ہیں ان کے لیے یہاں پر کچھ شرائط و زوابیت اور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ انسٹرکشنز یہاں پر لکھی گئی ہیں آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں کہ یونیورسٹی نے آپ کو اس بارے میں کیا کہا ہے تو سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس شوڈ پریپیر دیم سال فور بوت ٹرادیشنل اینڈ ایم سی کیوز بیسٹ اون لائن اگزیمینیشنز تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی طلبہ ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرادیشنل کا مطلب کہ جو آپ کے امتحانات جس طریقے سے پہلے لیے جاتے تھے ویسے اینڈ ایم سی کیوز بیسٹ اون لائن اگزیمینیشن اور آپ کو ایم سی کیو بیسٹ اون لائن اگزیمینیشن کے تحت آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور اپنے جتنے بھی امتحانات ہیں آپ نے اسے مدن نظر رکھنا ہے کہ آپ کے اگزیمز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے جتنے بھی امتحانات ہیں وہ ایم سی کیوز بیسٹ ہو سکتے ہیں تو سٹوڈینٹس نمبر ٹو پوائنٹ جو ہے ان کے جانب سے وہ یہ کہا گیا ہے دا موڈ اف اگزیمینیشنز شیل بی ٹرادیشنل دیکھے سٹوڈینٹس ان کے جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے جو اگزیمز ہیں وہ ٹرادیشنل ٹائپ ہوں یعنی جس طرح سے لیے جاتے ہیں یعنی ریٹن ٹیسٹ یعنی ریٹن جو پیپرز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے جائیں لیکن اگر ان کی جانب سے اب دوبارہ جو دوسری سیچویشن ہے وہ یہ ہے یعنی یہ جو آپ کے امتحانات ہیں ٹرادیشنل اس وقت ہو سکتے ہیں اگر کووڈ نائنٹین کی سیچویشن بہتر ہوتی ہے اور جو پاکستانی حکومت ہے وہ آپ کو لاؤ کرتی ہے کہ آپ ریگولر طریقے سے جس طرح آپ اگزیمز لیتے ہیں آپ اسی طریقے سے آپ اپنے امتحانات لے لیں تو پھر آپ کے امتحانات جو ہیں وہ ٹرادیشنل طریقے سے ہو سکتے ہیں اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ان کیس آف یونیورسٹیز آر نوٹ اوپن آفٹر ٹونٹی ففٹینٹھ جولائی لوگ ڈاؤن فردر یعنی اگر وہ ایکسٹینٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کے جو اگزیمز ہیں وہ جو ہیں وہ آن لائن ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ان کی جانب سے فورت پوائنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسے سٹوڈنٹس جو کہ آن لائن اگزیمز میں حاضر نہیں ہو سکتے یا وہ کچھ اور ان کی ریزنز ہیں جس کے مطابق آپ آن لائن اگزیمز نہیں دینا جاتے تو یہ ان کی جانب سے بہت اچھا اقدام ہے کہ وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ایک سیکنڈ چانس وہاں پر رکھ رہے ہیں تو ان کی جانب سے کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریزن کی تحت جو ہے اگر آپ آن لائن اگزیمز نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے تریڈیشنل اگزیمز جو ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے اور ان کی جو دورانیاں ہے وہ پھر آن لائن اگزیمز کے بعد کا ہوگا یعنی آپ اس کے بعد ان میں بھی آپ اپیئر ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے تریڈیشنل اگزیمز وہ بھی دے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہم فیس ٹو کی جانب بڑھنے والے ہیں جتنی بھی دوسری کلاسیز ہیں جو بی اے بی ایسی اور ایسوسییٹ ڈگری پروگرام ان کے حوالے سے بھی اب یہاں پر ان کی اگزیمز کی ڈیٹس بتائی گئی ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں تو ان کی جانب سے کہنا بی اے بی ایسی ایسوسییٹ ڈگری سائنس آرٹس پارٹ ون اور ایل ایل بی پارٹ تھری سٹوڈنٹس یہاں پر بی اے بی ایسی ایسوسییٹ ڈگری سائنس آرٹس پارٹ ون یعنی جو تھرڈ یئر ہے ان کی جانب سے اب آپ کے امتحانات کی تاریخ یہاں پر بتائی جا رہی ہے آئیے پڑھتے ہیں یعنی جتنے بھی تھرڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایل ایل بی پارٹ تھری کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے جو اگزیمز ہیں وہ ٹرڈیشنل ہوں گے یعنی جس طرح سے لیے جاتے ہیں اگزیمز ریٹن اس طریقے سے ہوں گے اور ان کی جو دورانیہ ہے جو ان کی ڈیٹ ہے وہ فسٹ اکٹوبر فسٹ اکٹوبر ترو سہوڈنٹس سے آگے لی جائے گی یعنی ان کے جو اگزیمز ہیں وہ یکم اکٹوبر کے بعد ہوں گے اب دوسرے نمبر پر فیس ٹو میں ایم ایم ایسی پارٹ ون بی کوم پارٹ ون ایسوسیائٹ ڈگری کامرس پارٹ ون ایل ایل بی تھرڈ یئر انڈ پارٹ ون انڈ ٹو ایل ایل بی فیفت یئر پارٹ ون انڈ ٹو انڈ ٹری یہ تمام کلاسز کے لیے اب ان کی اگزیمز کی ڈیٹ یہاں پر بتائی گئی ہے آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں یعنی آپ کے امتحانات جتنے بھی ابھی میں نے یہاں پر نام پڑھ کر سنایا آپ کو یہاں پر سکرین پر بھی دیکھ رہا ہوگا کہ جتنے بھی کلاسز ہیں ان کے جو اگزیمز ہیں وہ سیکنڈ نومبر ٹو 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 سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں بلکہ کیے جائیں گے اور اس کے نمبر پر اب تیسرے نمبر پر جو ہے آپ کے بی اے بی ایسی پارٹ ٹو کی باری آتی ہے یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آن لائن اگزیمز میں اپیئر نہیں ہونا یا جن کی کوئی بھی وہاں پر وجوہات ہیں جس کے وجہ سے وہ آن لائن اگزیمز نہیں دے سکتے تو وہ پھر فیز ٹو میں آ کر اپنے ٹریڈیشنل اگزیمینیشنز میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے یعنی دوز دیسمبر دو ہزار بیس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر ٹریڈیشنل اگزیمینیشن سے دینے کے اہل ہیں اور اب جو آخری کٹیگری ہے آخری کلاس ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر بات کی گئی ہے آئیے پڑھتے ہیں یعنی جو لوگ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یعنی سپتمبر کے دوزار بیس میں جو اپیئر نہیں ہوئے تھے وہ پھر چار جنوری دو ہزار اکیس کو یعنی اگلے سال جنوری کی چار تاریخ کو دوبارہ اپیئر ہو کے اپنے امتحانات ریگولر طریقے سے ریٹن پیپرز پر دے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہے یہ فیز ون اور فیز ٹو تھا اور اب ہم ان سٹوڈنٹس کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ایم بی اے بی بی اے ایم ایس سی آئی ٹی اور بی ایس سی ایس ایم کوم اور آل سیمیسٹر سیمیسٹر سیسٹم پروگرام آف افیلیٹیڈ کالجیز یعنی پنجابی اینورسٹر کے طرح جتنے بھی افیلیٹ کالجیز ہیں پورے پاکستان میں ان کے لیے اب یہاں پر ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور سیمیسٹر ریمیننگ ایگزامنیشن 2020 کے لیے ڈیٹ ہے 11 اگست 2020 Tradicional مورڈ ایگزامنیشن یعنی جس طرح سے آپ کے ریٹن ایگزامنز ہیں وہ اسی طرح سے ہی لی ہوں گے اور ایم بی اے بی اے ایم کوم بی ایسی ایس ریمیننگ سپلیمنٹری ایگزامنیشن 2019 یعنی 2019 کے جو بھی سپلیمنٹری ایگزامز رہتے تھے ایم بی اے کے بی اے کے ایم کوم اور بی ایس سی ایس کے وہ گیارہ اگست 2020 میں ہو سکتے ہیں اور ایون سمیسٹر ایگزامنیشن 2020 جو ہے یعنی ان کے لیے اکتوبر 2020 میں ٹریڈیشنل موڈ آف ایگزامنیشن کے ساتھ آپ کے امتیانات لے جائیں گے یعنی ان کے جو اگزامز ہیں وہ اکتوبر 2020 میں تریڈیشنل موڈ کے ساتھ آپ کے اگزامز ہوں گے اور سٹوڈنٹس یہ تمام باتیں یہ تمام جتنا بھی پورا نوٹفکیشن میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اور کلاسز کے ساتھ ان کے جو اگزامز کی ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں اور یہ تمام کا تمام جتنی بھی باتیں ہیں جو بھی نوٹفکیشن بنایا گیا یہ محمد روف نواز کے جانب سے بنایا گیا تھا جو کہ کنٹرولر آف اگزامینیشن ہے پنجاب یونیورسٹی کے تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ اب آپ نے تمام کلاسز کے لیے جو وہاں پر ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں وہ آپ نے پڑھ لی ہوں گے اور بغور جائزہ بھی آپ نے لیا ہوگا کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو وہ ڈیٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں تو سٹوڈنٹس اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور اب میں آپ کو آپ کے ایکزامز کے والے سے آپ کی انشاءاللہ پرپریشن کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا لہذا آپ سے ریوکیسٹ ریکھ کرنے لیے آپ ہمارے چینل انکریڈیبل فیکٹر کو سبسکرائب کریں تاکہ انہی والی مزید معلوماتی اور ایڈوکیشنل ہیلپنگ ویڈیوز آپ کو مصول ہوتی رہیں ٹوڈنٹس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھے گا اللہ حافظ